بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیشن سٹاک آفیشل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کیلئے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیریت سے رکھے اپنی امان میں رکھے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے مشکلات میں آسانیاں تا فرمائے اور ہم سب کے گھروں میں حیر و برکت اور رزق میں کشاعتگی تا فرمائے آمین جی تا دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اگر آپ امیے پلین یا سمپل سی سوٹ کو سٹائلش اور فینسی لک دینا چاہتی ہیں اور اس کو ایکسپینسیو نک دینا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ نیک ڈیزائننگ دیکھیں گی اور ایسے نیک ڈیزائن جو آپ بہت ایزیلی گھر پر بنا سکتی ہیں اور اپنے سمپل سی سوٹ کو پرلز کی مدد سے بہت خوبصورت اور فینسی لک دے سکتی ہیں آپ جس بھی سٹی میں رہتی ہیں اس طرح کے پرلز اور بیڈز آپ کو بہت آسانی سے لیسیز کی شاپ سے مل جائیں گے اور ان کو لگانا بہت ہی آسان ہے آپ کو صرف آئیڈیاز کی ضرورت ہے اس ویڈیو سے آئیڈیا لے کر آپ بہت آسانی سے اپنے سمپل سی سوٹ کے نیک کی ڈیزائننگ کو بہت حاصل بنا سکتی ہیں اس طرح کے نیک ڈیزائن آپ نہ صرف نئے کپڑوں کے بنا سکتی ہیں بلکہ آلریڈی جو آپ کے کپڑے سیلے ہوئے ہیں اور آپ کے استعمال میں ہیں اور آپ ان کو نئی لک دینا چاہتی ہیں آپ ان کے بھی اس طرح سے نیک ڈیزائن کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں جیسے اب کافی حد تک موسم چینج ہو چکا ہے اور سردیاں آنے والی ہیں تو آپ نے یقیناً اپنے سردیوں کے کپڑے نکالنے ہوں گے ان میں سے کئی ڈریسز ایسے ہوں گے جو آپ کو پرانے فیل ہوتے ہوں گے تو آپ ان کے نیک کی ڈیزائننگ کر کے ان کو ایک نئی لک دے سکتی ہیں موٹیوں کے ساتھ آپ سویٹرز کے نیک کی بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں شولڈرز پر موٹیفز بنائے جا سکتے ہیں پرلز یا موٹیوں کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو بڑے پرلز ہوتے ہیں وہ آپ کو لڑی کی صورت میں ملے گے اور چھوٹے گول موٹی تول کر دیے جاتے ہیں اور وہ بھی اتنے ایکسپینسیب نہیں ہوتے بہت ریزنیبل پرائیس ہوتی ہے اس کے علاوہ کٹ دانہ بھی آپ لگا سکتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو موٹیوں کے ساتھ ساتھ کٹ دانہ کی ڈیزائننگ بھی ملے گی اور ان کو لگانے کے لئے خاص قسم کی سوئی ہوتی ہے جسے موٹیوں والی سوئی کہا جاتا ہے آپ وہ بھی کسی بھی لیس والی شعب سے بہت سانی حرید سکتی ہیں لگانے کے لئے کسی بھی موٹیفز کو ڈراغ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اس ویڈیو سے جو بھی ڈیزائن اچھا لگے آپ اس کا سکرین شارٹ بنالیں اور جب بھی آپ موٹیوں سے ڈیزائننگ کرنے بیٹھیں تو آپ اس سکرین شارٹ کی ہیلپ سے اس پیٹرن کو دیکھتی جائیں اور موٹی لگاتی جائیں اس طرح کے نیک ڈیزائنز بنانے کے لئے پہلے نیک کی ڈیزائننگ کی سٹیچنگ کر لی جاتی ہے کپڑوں کو ریڈی کر لیں اور اس کے بعد اس طرح سے نیک کی ڈیزائننگ کریں کیونکہ اگر آپ پہلے نیک کو ڈیزائن کر لیں گی تو بعد میں سلائی میں ایشو آئے گا اس لئے پہلے آپ نیک کو سلائی کر لیں اور پھر جس طرح کے بھی آپ ڈیزائن بنانا چاہیں آپ اس کے اوپر بنا لیں پرلز اینڈ بیرڈز کے ساتھ اس طرح کی نیک ڈیزائننگ اگر ویلوٹ ڈریس پر بنائیں تو بہت حبصورت لکاتی ہے اور اس طرح کے ریڈی میڈ ویلوٹ کے ڈریسز تو بہت ایکسپینسیو ملتے ہیں تو آپ بھی اس وینٹر سیزن میں اس طرح کے آئیڈیاز کی ہیلپ سے اس کو فالو کریں پلین ملوٹ کا ڈریس بنا لیں پھر اس کو اس طرح سے پرلز کے ساتھ ڈیزائننگ کر لیں ان تمام ڈیزائنز میں دیکھیں اس طرح کے سوٹ کی لک کتنی خوبصورت لگتی ہے آپ اس طرح سے نیک ڈیزائنز نہ صرف پلین ڈریسز پر بنا سکتی ہے بلکہ پرنٹڈ ڈریسز پر بھی بنائے جا سکتے ہیں پرلز اینڈ بیڈز کا ڈیفرنٹ کلر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور ڈیزائننگ کرنے کے لئے ساتھ میں اورگینزا یا ٹیشو فیبرک کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر تھرڈ یا دلہ کی مدد سے ہلکی پلکی ایمبرائیڈری بھی کی جا سکتی ہے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ پر مجھے ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ مجھے دیکھنے کے لئے مجھے دیکھنے کے لئے مجھے دیکھنے کے لئے